الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائیوں بہنیں ہم پروگرام کے آخری سے پر آ چکے ہیں اب ہم صرف یہ جو صحابہ کا موضوع دیکھ رہے تھے اسے مکمل کریں گے انشاءاللہ تھوڑا ایکشن پلاننگ کریں گے اور آج کے پروگرام کو ختم کریں گے صحابہ کے مقام کے تعلق سے ہم نے چند آیات چند حدیث دیکھی اور میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا نماز سے پہلے لوگوں میں آن طور پر یہ سوچ ہے کہ صرف دس صحابہ کو خوشخبری ملی جنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جنہیں اشرہ مبشرہ کہتے ہیں میں نے اس تعلق سے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دس ہی صحابہ کو خوشخبری ملی یہ دس کو اس ایک حدیث میں ملی جو اشرہ مبشرہ ہے انہیں وہ ایک حدیث میں خوشخبری ملی ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر یہ دس صحابہ کے تعلق سے بتایا اب میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ باقی جو آیات اور جو آہدیث ہم نے پڑے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اور بھی کئی صحابہ کو خوشخبری مل چکی جنت کی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اور کون سے صحابہ کو ملی ہے بتائیے مثال مہاجرین کے بارے میں آیا کہ غریب مہاجر صحابی امیر مہاجر صحابہ سے پانچ سو سال پہلے جنت جائیں گے پتا چلا دونوں جائیں گے کوئی پانچ سو سال پہلے جائے گا کوئی پانچ سو سال بعد میں جائے گا اور کونسی آپ نے دیکھا جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا لقد رضی اللہ عنہ المومنین اللہ وہ مومنوں سے راضی ہو گیا تو جو پندرہ سو صحابہ نے جنہوں نے بیعت لی بیعت الردوان جو غدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے بیعت لی تو ان کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت لی تو اللہ راضی ہو گیا تو انہیں تھوڑی اللہ تعالیٰ جہانم میں دالے گا تو یہ یہاں پہ بھی خوشخبری ہے کیونکہ اللہ راضی ہو گیا یہ آگے پیچھے اندر باہر سب کچھ جانتے ہوئے اللہ راضی ہو گیا تو یہ بشارت ہے یہ خوشخبری ان کے تعلق سے اور کیا ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صحابہ کے تعلق سے آیا جو قرآن کے اندر آتا ہے یبتغونا فضل من اللہ وردوانا جو بار بار ہم نے آیتوں میں دیکھا یبتغونا فضل من اللہ وردوانا یہ صحابہ کا مقام ہے دیکھیں صحابہ کا مقام جاننا بہت ضروری ہے دین کی بنیادی اہم سمجھ کے لیے اگر کوئی صحابہ کے تعلق سے بدزن ہو گیا نا تو اس کے دین کی سمجھ کے تعلق سے کچھ بھی آ سکتا ہے کیونکہ صحابہ نے ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچائیں ان کی طرف ہم بہت سی چیزوں کے اندر ڈیپینڈ ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری حدیث جو بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے میرا زمانہ ثم اللدین یلونہم پھر اس کے بعد والا ثم اللدین یلونہم پھر اس کے بعد والا تو مطلب یہ جو پوری امت ہے یہ جو سارے زمانے لوگ دور پیڑیوں کے بعد پیڑیاں جو گزر رہی ہیں لوگ زمانے گزر رہے ہیں اس میں سب سے بہترین کون لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ پھر اس کے بعد کا یعنی تابعین کا پھر اس کے بعد کا تب تابعین کا یہ تین جو بہترین زمانے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ خیر القرون جو بہترین زمانے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین زمانوں کے تعلق سے یہاں پر گواہی دی اور ان تینوں کے تعلق سے بتایا آگے ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولنا تصبو سببا یا صببو کا مطلب ہے گالیاں دینا برا بھلا کہنا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مد بولنا گالیاں مت دینا بری بری ان کے بارے میں باتیں مت بولنا فائن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھیں میرے بھائیوں مثال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اور مثالوں کے ذریعے سمجھاتے تھے اور یہاں پر کیا دیا فَلَوْ أَنَّا هَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ زَحَبًا کیونکہ اگر تم میں سے کوئی اُحُد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اُحُد کا پہاڑ بہت بڑا سات کلومیٹر ایک طرف سے ہے دوسری طرف سے پانچ کلومیٹر ہے کیونکہ اگر تم میں سے کوئی اُحُد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اُحُد کا پہاڑ سونا خرچ کرے وہ بھی اُحُد کے پہاڑ یہ برابر خرچ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَلَغَ مُدَّ حَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَا ان میں سے کسی کے مُدھ کے برابر نہیں ہو سکتے مُدھ کسے کہتے ہیں مُدھ یعنی کہ ایک ہاتھ دو ہاتھ ملاتے ہیں مُدھ ہے وَلَا نَصِیفَا اس کا آدھا یعنی ایک ہاتھ ان کے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مُدھ کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے عادی کے برابر نہیں پہنچ سکتے اگر تم اُحُد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اب ظاہر سی باتیں فرق ہے بھئی وہ لوگ تب ایمان لائے جب شروعات تھی اور ہم لائے ہیں اب جب وہ لوگوں کے کام اور خدمات اور ہماری خدمات دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ہم ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مُدھ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ان کا اخلاس جس وقت پہ انہوں نے ایمان لائے جس وقت پہ انہوں نے ساتھ دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے منصبہ اصحابی جو میرے صحابہ کو گالی دے برا بھلا کہے فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وَالْمَلَاکَتِي اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے وَالْنَاسِ عَجْمَئِنِ اللہ کے سارے کے سارے انسانوں کی لعنت ان پر ہے تو یہ خصوصی طور پر وارننگ ہے یہ حدیث صحیح الجامعے میں حدیث نمبر سکس ٹو ایٹ فرائے حسن سنت سے ملتی ہے تبرانی کی حدیث ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے صحابہ کو برا بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت گلت چیز ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوق کی لعنت ہے اور ان کا مقام ہمیں ان حدیثوں سے پتا چلتا ہے اب ہم صحابہ کے تعلق سے ایک اور بہت پیاری حدیث دیکھیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن نُجُوم ستارے اَمَنَتُ لِسَّمَا یہ سماء آسمان کے لئے محفوظ رکھنے والی چیز ہے فَإِذَا زَحَبَ النُجُوم اگر ستارے چلے جائے اَتَسْسَمَا مَا يُعَدُونَ مَا تُعَدُونَ اگر ستارے بکھر جائے تو اس آسمان پہ وہ چیز ہو جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت آ جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَتُ لِسَّحَابِ میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں جب میں چلا جاؤں گا اَتَا أَسْحَابِ مَا يُعَدُونَ میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئے گی جس چیز کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ مشکلہ آئے گی میرے جانے کے بعد اور پھر رضا کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَسْحَابِ أَمَنَتُ لِسَّحَابِ اور میرے صحابہ اس امت کے لئے امان ہیں میرے صحابہ اس امت کے لئے محفوظ کرنے والے ہیں فَأَسْحَابِ أَسْحَابِ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے اَتَا أُمَّتِ مَا يُعَدُونَ تو اس امت پر وہ چیزیں آئے گی جس چیز کا انہیں وعدہ کیا گیا تو یہ صحابہ کا خصوصی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو امان بنایا اس امت کے لئے اور یہ حدیث ہے ہی مسلم میں جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی جہاں تک وہ مشہور حدیث جس کے اندر ایک بھائی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ اصحاب اکن نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کسی کے پیچھے چلوں گے صحیح راستہ مل جائے گا یہ حدیث کے بارے میں محادثین بتاتے ہیں یہ حدیث سندن ضعیف ہے یہ حدیث سندن ضعیف ہے صحابہ میں سے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک مسئلے کے بارے میں ایسی بات نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں لیکن صحابہ کے تعلق سے عام طور پر بات ہے کہ جب صحابہ کسی چیز میں اتفاق کریں دیکھیں صحابہ کا اگر اجمع ہو کوئی چیز میں اتفاق ہو وہ چیز غلط نہیں ہوگی دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ فہمیں صحابہ کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا اس بات کو انہوں نے کیسے سمجھا جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈبل چیک ہوئے آتے ہیں ایک تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے لیکن جب صحابہ کا فہم دیکھتے ہیں تو اپنی چیکنگ ہو جاتی ہم نے صحیح سمجھا نہیں سمجھا اگر کوئی انسان غلط سمجھ رہا ہے تو جب صحابہ کی طرف دیکھے گا وہاں پہ اس کا کریکشن ہو جائے گا امان ہے وہ اور اس تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کئی چیزیں جو بتا رہے ہیں مثال کے طور پر جب صحابہ حدیثوں میں کچھ باتیں بتاتے ہیں یا ان کے خود کے اقوال جب ان کی خود کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں وہ کوئی بات اگر غیب کی بتاتے ہیں تو صحابہ کے اقوال والی حدیث کو موقوف حدیث کہتے ہیں عام طور پر موقوف موقوف یعنی صحابہ تک یہ بات رک رہی یہ صحابہ کی بات ہے لیکن اگر غیب کی بات صحابہ بتا رہے ہیں تو ایک سوال علماء عام طور پر محادثین یہ سوال پوچھتے ہیں علماء پوچھتے ہیں صحابہ کو تو غیب کی خبر بتانے والے صرف ایک ہے اور صحابہ اگر کوئی غیب کی خبر بتائے تو یہ حدیث بھلے ہی موقوف ہے لیکن فی حکم المرفو مرفو کے حکم میں ہے مطلب ایسے ہی سمجھائے گا کہ بھلے ہی صحابہ کے الفاظ ہے لیکن یہ انہوں نے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو یہ مرفو کے حکم میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی حدیث اسے مرفو حدیث کہتے ہیں موقوف یعنی وہ حدیث جو صحابہ تک رکھ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ حدیث بھلے ہی موقوف ہے مرفو کے حکم میں تو مان لیجئے مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر کے معاملے میں وہ لوگ بتائیں کہ یہ آیت کا یہ مطلب ہے یا کوئی غیب کی خبر دے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک خاص مقام صحابہ کا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اب ہم نے یہاں تک جو دیکھا اب اس میں کئی چیزیں ہمارے زمانے میں جو چلتی ہے وہ چیز ایکسپوز ہو کے سامنے آیتی ہے ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پولٹیکل کومنٹری کے لیے صحابہ کے اوپر نشانہ بناتے ہیں صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں یہ فلان صحابی نے ایسا کیا تھا فلان صحابی نے ایسا کیا تھا کوئی حق نہیں ہی کہ ہمیں کچھ بولیں ہمیں کوئی حق نہیں ہی ہم کچھ بولیں کیونکہ ہمارا حیثیت کیا ہے بھئی ہم ہے کون کہ ہم بولیں صحابہ کا مقام کیا ہے ان کا ایک مد ان کے آدے مد کے برابر ہمارے سونا اگر پہوت کے باہر کے برابر خرچ کرے تو پہنچ نہیں سکتا تو ہمیں کوئی حق نہیں ہی کہ ہم ان کے بارے میں اس طرح کی کومنٹری کہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورد اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے خوش ہے تو اللہ تعالی نے جب کہہ دیا تو ہم کون ہیں فَأَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہوئے اللہ خوش ہو گیا اللہ تعالی راضی ہے ان سے تو ہم دیکھتے ہیں ان کے تعلق سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا روک دینا بہتر ہے اب میرے بھائیوں یہ بارہ ہم نے دلائل دکھے اب ہم جو پانچ باتیں دیکھنے والے ہیں یہ پانچ باتوں میں دلیل ہے کہ ہمیں صحابہ کے منحج پہ چلنا ہے یہ بات کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ کے طریقے کار پہ چلنا ہے فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَو اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے ہے اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے ہے تو ہدایت پر ہے اب آمن تم جو ہے نا آمنتا نہیں سنگلر نہیں جیسا آپ نے ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لائے ویسا نہیں الفاظ پر غور کریں آمن تم بھی جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے جماع کا سیگہ ہے پلورل ہے آمن تم جیسا تم لوگوں نے یعنی صحابہ نے ایمان جیسے لائے اگر وہ لوگ تمہیں جیسے ایمان لائے تو ہدایت پر ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایمان کو سٹینڈرڈ ایمان بتایا کہ سٹینڈرڈ ایمان جو ایک ہوتا ہے نا میار ایک ہوتی نا میجرٹیپ یہ صحیح میجرٹیپ ہے اس سے نہ پو تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا فَإِنْ آمَنُوْا اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا آمن تم بھی جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے تو ہدایت پر ہے تو ہدایت کے لئے کیا کریٹریہ ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے کے نہیں اب صحابہ کا ایمان جب چیک کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کا ایمان تھا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر جاؤ چڑھاو چڑھاو تو جا کے مدد ملے گی تو نہیں تھا کہ صحابہ کا مقام تھا ایمان تھا کسی دھاگے پر کسی کڑے پر نہیں ان کی توحید میں وہ بلکل پکے تھے تو ہم دیکھتے ہیں اگر وہ لوگ ایمان لائے جسا تم لوگوں نے ایمان لائے صحابہ کون سے مسئلک پر تھے ایمان حنفی تھے شافی تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں فلو کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلتے تھے وہ نہ حنفی تھے نہ شافی تھے وہ لوگ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تھے اور یقیناً امام خود بھی ویسے تھے اماموں کے شاگر بھی ویسے تھے وہی طریقہ انہوں نے سکھایا اور سارے علماء اکرام کو لے کر ہمیں حقیقت میں اتباع پیروی کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب علماء ہمارے ہیں ان کی باتیں ہمیں لینی ہیں جیسا ما آمن تم بھی جیسا تم لوگوں نے ایمان لیا صحابہ نے ایمان لیا ان کا ایمان سٹینڈرڈ ایمان ہے تو یہ ہو گئی پہلی دلیل دوسری دلیل سورہ توبہ سورہ نو آیت نمبر سو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے محاجر انصار وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِحْسَانَ اور جو ان کے پیچھے صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے چلتے ہیں اللہ تعالیٰن کا رضی اللہ عنہ وردون اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے کن سے تین کا ذکر ہے سابقونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمَحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ جو شروع کے محاجر اور انصار اب ہم لوگ محاجر ہیں نہیں ہے بھائی ہم لوگ انصار ہیں نہیں ہے بھائی وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِحْسَانَ جو ان کے پیچھے صحیح طریقے سے چلتے ہیں ان میں سے ہم ہو سکتے ہیں تو رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ان کے پیچھے چلیں تو یہاں پر دلیل مل رہی ہے کہ قرآن اور سنت پر چلنا ہے صحابہ اور صلف کے فہم کے مطابق صحابہ نے کیسے سمجھا ویسے ہمیں سمجھنا ہے ان کے پیچھے چلیں گے تو رضی اللہ عنہ ہمارے بھی ہو جائے گا اللہ ان سے راضی وہ ہم سے راضی اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا ہم اللہ سے راضی یہ بہت بڑی بات ہے یہ دوسری دلیل ہے پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 دوسری دلیل سورہ طوبہ کی آیت نمبر 100 تیسری دلیل سورہ نساس سورہ 4 آیت نمبر 115 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَيُشَاكِ کہ رسول جو رسول کے مخالفت کرے گا یہ کرنا یہ نہیں کیا رسول کے حکم کے جو شخص خلاف جائے گا اور گوھر سے سنیں مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى حق واضح ہونے کے بعد بھی وَيَتْ تَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا آستہ اپنا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم اسے اسی راستے پر پلٹا دیں گے جو اس نے چنا وہ نسلی جہنم پہنچا دیں گے جہنم وساعت مسیرہ بہت برا ٹھکانا ہے میرے بھائیوں اس آیت میں کیا غلط کام کیا یہ لوگوں نے کہ انہیں جہنم کے تعلق سے وارننگ دی گئی ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے جہنم دو چیزوں کا ذکر ہے رسول کی مخالفت کی وہ حق واضح ہونے کے بعد بھی اور یَتْ تَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اب یہاں پر ہمیں گوھر کرنا ہے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنایا مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنایا جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو کون سے مومن تھے صحابہ گوھر کری ہیں صحابہ مومن تھے یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنایا تو کیا ہوگا اللہ کہتا ہے تم نے وہ راستہ چنے اب وہی راستے پہ میں تمہیں پلٹا دوں گا جو تم نے چنا اور پہنچا دوں گا جہنم بہت دورا ٹھکانا ہے میری بھائیوں یہاں پہ جو مومنوں کا راستہ ذکر ہے سبیل المومنین یہ کیا ہے جماع کا سکا نہیں ہے سنگلر ہے جو اس زمانے میں جو مومن تھے وہ تھے صحابہ صحابہ تھے وہ اس راستے پر گئے سبیل المومنین مومنوں کا راستہ سبون المومنین نہیں ہے مومنوں کے راستے مومنوں کا راستہ اس راستے پہ سب سے آگے صحابہ ان کے پیچھے اسی راستے پہ تابعین گئے ان کے پیچھے اسی راستے پہ تبع تابعین گئے اسی راستے پہ سلف و سالہین ہم دیکھتے ہیں کہ اسی راستے پہ ہمیں بھی چلنا ہے سبیل المومنین مومنوں کا راستہ وہی راستہ ہے وہ راستے پر چلنے ہمیں سکھایا گیا ہے سرات اللدینہ انعمت علیہم اے اللہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے تو میرے بھائیوں اب یہاں کیا معاملہ ہے ہم کون ہیں؟ چودہ سو سال کے بعد آئے ہیں ہمیں یہ سبیل المومنین جو مومنوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمت کی جو صحیح راستہ ہے وہ راستہ نہیں چھوڑنا ہے سبیل المومنین نہیں چھوڑنا ہے مومنوں کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ آج بہت ساری گمراہیاں جو آتی ہے وہ یہی پہ آتی ہے یہ سبیل المومنین جب چھوڑ دیتے ہیں لوگ مثال کے طور پر آپ کو میں دو تین مثالیں دوں گا ایک مثال دے رہا ہوں امریکہ میں ایک گروپ ہے جدہیں نیشن آف اسلام کہتے ہیں لوئی فرا خان وغیرہ ایسے کئی سارے ان کے فیمس مقررین وغیرہ واشنگٹن پہ انہوں نے ون ملین مارچ کی تھی کچھ سال پہلے دس لاکھ لوگوں کو لے کر مارچ کیا تھا واشنگٹن پہ گئے تھے اپنے حقوق کے تعلق سے بات کرنے نیشن آف اسلام نام ہے ان کا ان کا کہنا ہے صرف بلیکس کا دین ہے صرف بلیک ہی مسلمان ہو سکتے ہیں وائٹ مسلمان ہوئی نہیں سکتے ہیں ان کا ماننا ہے اور قرآن کی آیت سورہ تہا کی ہے جس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن مجرمین کو اٹھائے گا اَا يُنُهُمْ زُرْقَ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی تو زرقہ انہیں خوف سے ایسا حال ہوگا مجرمین کا کہ آنکھوں کا حال ایسا آگا خوف سے جیسے کہ نیلی اب وہ لوگ کہتے ہیں نیلی آنکھیں والے کون ہیں نیلی آنکھیں والے کون ہیں یہ گورے لوگ ہیں یہ نیلی آنکھیں والے ہیں مجرمین کی آنکھیں نیلی ہوگی یہ گورے لوگ سب مجرمین ہیں یہ انہوں نے قرآن کی آیت سے ہی میننگ نکالے نہیں آج تک کسی نے نہیں سوچا تھا ایسی میننگ لیکن وہ لوگ انہیں نکالے اب اگر وہ لوگ قرآن کے ساتھ سننک کے ساتھ صحابہ کی طرف دیکھتے تو کیا صحابہ میں سے کسی کوئی آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی تھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سبیل المومنین پہ جو لوگ چودہ سو سال سے چل رہے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آئے آج جھن کے نئی چیز سمجھ میں آئے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیوں جو ساری یہ جو گمراہیاں ہیں یہ سب گمراہیوں میں کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سبیل المومنین کو چھوڑتے تو ہی وہ لوگ گمراہی میں پڑھتا ہے تو قرآن اور سنت کو صحابہ نے کیسے سمجھا صلاف و صالحین نے کیسے سمجھا یہ ہم سے پہلے والے جو جن پر اللہ کی نعمت ہے صراط ان کا جو راستہ ہے جس راستہ بھی ہمیں بھی چلنا ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لاتھی پھیکو اب بعض صوفیوں نے اس آیت سے یہ تفسیر نکالے بولے کہ لاتھی پھیکو یعنی دنیا کی کھائشات کو پھیک دو اب یہ آیت کی تفسیر اس طرح سے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا بس کچھ نئی تفسیر نکالے بولے دنیا کی کھائشات کو چھوڑ دو لیکن ہم دیکھتے ہیں انعمتہ علیہ السلام وہ لوگ اس راستے پہ تھے تو اگر ہر مسئلے میں صرف اتنا چیک کریں کہ صحابہ نے جلوس نکالا تھا صحابہ نے عید ملاد کا جلوس نکالا تھا ہو گیا مسئلہ سال صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جو دفن کیا کیا سوچ کے دفن کیا ہاں جو دفن کیا نا کیا سوچ کے دفن کیا زندہ سوچ کے دفن کیا کہ جیتے جی دفن کر دیا یہ الزام لگانے دوں گے لوگوں کو جیسے آج کئی لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا تو صحابہ نے کیا سوچ کے دفن کیا انعمتہ علیہ جن پر اللہ کی نعمت ہے یہ لوگ کیا سوچتے تھے ہاں تو سبیل المومنین دیکھو کتنی ساری بدتیں کتنی سارے شرخی عقیدیں کتنی ساری گمراہیاں دنگ توڑ دے گی اگر صرف یہ سوال پوچھیں گے صحابہ سلف انہوں نے کیا سمجھا نئے نئے جو اجادات نکلتے ہیں نئے نئے اب جیسے کچھ لوگوں نے ایسے ہی کچھ نئی نئی اجادات نکالے بولے جن جو ہے وائرس کو بولتے ہیں کسی نے نکالا ہے ایسی تو اب یہ سب باتیں کیسے کوئی بول سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چودہ سو سال بعد آکے کچھ بھی بول دو چلے گا نہیں چیک کرو تم سے پہلے چودہ سو سال میں کسی نے بات بولا تو تم بول سکتے ہو دین کی جو باتیں ہیں چودہ سو سال میں ہم چیکنگ کریں گے صلاف السالحین جو صحیح راستے پر چلنے والے جو نیک سالحین لوگ ہیں جو صراط اللہ دینہ جو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے سبیل المومنین مومنوں کا راستہ وہ راستے کو ہم چیک کریں گے اسی پہ رہنا ہے ہم کو میں تو صرف رہیں گے انشاءاللہ یہ ہوگئے تین دلائے چوتھی دلیل ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا ان اللہ نظرہ فی قلوب الاباد اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا فوجدہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرہ قلوب الاباد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو سارے بندوں کے دل میں سب سے بہتر دل پایا فستفاہو لنفسی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے چن لیا وابتاثہو برسالتی اور اللہ نے اپنی رسالت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پھر انہوں نے فرمایا ثمہ نظرہ فی قلوب الاباد بادا قلبی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا فوجدہ قلوبی اصحابی ہی خیرہ قلوبی لاباد اور طایہ کے صحابہ کے دل باقی بندوں میں سب سے بہترین دل ہے فجالہو وزراء نبی یقاتلونا على دین ہی اور انہیں چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنانے کے لئے جو اللہ کے دین کے لئے جو انہوں نے جد و جہد کوششیں ساری کی فمارال مسلمون حسنن اب یہ الفاظ ہے جو مین بات ہے فمارال مسلمون حسنن تو یہ مسلمان جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں فہوا اند اللہ حسن وہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ اللہ نے چنا ان لوگوں کو اور ان کا فہم جو ہے اللہ نے ان کو صحیح فہم سے نوازا اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے خوش ہے یہ ٹیسٹڈ لوگ ہے پرکھے ہوئے لوگ ہیں الگ الگ موقع پر پرکھے گئے تو کیا کہہ رہے ہیں فمارال مسلمون حسنن فہوا اند اللہ حسن جو یہ مسلمان جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے جو ان کے نزدیک برا ہے وہ اللہ کے نزدیک برا ہے مطلب انہوں نے کیسے سمجھا دیکھا وہ دیکھنا ہے اچھا اس میں یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ کسی انفرادی صحابی سے گلتی ابھول نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر صحابہ کا اجمع ہے اتفاق ہے یا جہاں پر وہ گیپ کی خبر جو اللہ کے طرف سے انہیں ملی وہ بتا رہے ہیں یا جیسے صحابہ نے بالاتفاق طور پر کیسے سمجھا وہاں دیکھیں گے وہاں پر گلتی نہیں ہو سکتی ہے فردی طور پر کسی ایک انسان سے ہو سکتی بھول وہ تو بات ثابت شدہ ہے کل امی آدم خطا سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں لاسٹ حدیث اس موضوع پر سننترمیدی کی صحیح حدیث اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سطف طریق امتی اللہ سلاسیوں و سبعین ام اللہ میری امت تہتر گفرکوں میں بٹنے والی ہیں کلوہم فننار سب کے سب جہنم کے آنگ میں جائیں گے اللہ ملت و واحدہ سوائے ایک گروہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا انہیں فکر ہمیشہ لگی ہوتی تھی کہ ہم صحیح راستے پر رہے کہا کیا کہا کہ قالو وما ہی یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا ما انا علیہی و اصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بتائی صحیح لوگوں کی صفت کیا ہے صحیح لوگوں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہے اور صحابہ جس راستے پر ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں میں چیک کیا آئے گا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے راستے پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے راستے پر ہیں وہی صحیح راستہ ہے تو میرے بھائیوں یہ پانچ دلائل ہمارے سامنے آئے جو پانچ دلائل میں ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ فائن آمنو اگر وہ لوگ ایمان لائے ما آمن تم بھی جیسا تم لوگ نے ایمان لائے تو ہدایت پر ہے یہ فرص دلیل دیکھیں ہم نے پھر دیکھا کہ جو پہلے مہاجر انسار اور جو ان کے پیچھے صحیح طریقے سے چلے تیسی دلیل ہم نے کیا دیکھے سبیل المومنین کے تعلق سے سورہ نسا کے آیت نمبر ایک سو پندرہ چوتھی دلیل ہم نے کیا دیکھے ہم نے دیکھے کہ فما رال مسلمون حسنن فہوا انداللہی حسن وما راہ سیئن فہوا انداللہی سیئیہ جو یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سیئی ہے جو یہ لوگ برا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے اور لاست ہم نے کیا دیکھا مانا علیہ و صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ میں ہوں میں صحابہ ہوں موسیقی